السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم گردوں کے خراب ہونے یا گردوں کے فیل ہونے پہ اپنا اگلا لیکچر اپلوڈ کریں گے اور آج ہم جس دعا کے مطلق بات کریں گے وہ ایک بہت ہی جانی پہچانی اور بارون دعا ہے اور اکثر رینل فیلیر میں اس کا نام سر فرست آتا ہے اس دعا کو ہم کیوپرم آرسینک کا نام دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوپرم آرسینک ایک ایسی دعا ہے جس میں کیوپرم میٹ اور آرسینک یہ دو دعاوں کا مجموعہ ہے لیکن ہم اسے سنگر ایمڈی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کیوپرم اور آرسینک مل کر ان کے پھر پروبنگ کی گئی ہے اور پروبنگ کرنے کے بعد اس کی الگ سے ایک پہچان بنی ہے اور چونکہ اس میں کیوپرم میٹیلیکن بھی ہے اور آرسینکل الگم بھی ہے تو دونوں دعاؤں میں جو اہم اہم علامات ہیں وہ اس دعا میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کی خاص ایفینٹی یعنی کہ اس دعا کا دائرہ کار کس کس آگنتے ہیں یا جس ہم کے کس کس حصے میں ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے آرز کی بات کریں تو اس کی علامات سب سے پہلے گردوں کا ناکس فیل اور اس کے ساتھ ساتھ آنتوں کا خراب ہونا آنتوں کی جملہ براز حیضہ بوچوں کے دست پیچش اس قسم کی علامات سامنے آتی ہیں جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیوپرم میٹ میں سب سے خاص چیز تشنج ہے اور اس کا تشنج کیوپرم آرز کا تشنج گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا خانزمان کی خرابی کی وجہ سے اگر تشنج ہو تو یہ کیوپرم میٹ کی علامت بنتی ہے دوستو اسی طریقے سے جب اس کا تشنج ہوتا ہے تشنج کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیٹ کی علامات اور آنتوں کی علامات سامنے آتی ہیں جیسے پہلے بتایا کیلوز موشن وغیرہ یعنی کہ اس حال دست اور ساتھ پیچش یعنی کہ اس کا جب بھی تشنج کا دورہ ہوتا ہے تو پیٹ کی علامات ضرور سامنے آتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ میں نے بات کی کہ گردوں کا ناقص فیل اور ساتھ تشنج ہونا تو گردوں کے ناقص فیل ہونے کی وجہ سے چونکہ ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے اس کی مکمل صفائی نہیں ہوتی بلڈ پیوریفائی نہیں ہوتا بہت سے مادے جو نقصان بن جانے والے ہیں ضرور رساں ہیں وہ خون کے اندر اکٹھے ہونا شروع جاتے ہیں اور خون میں اکٹھا ہونے کی وجہ سے اس میں تشنج بیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے دوستو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں رینل فیلیر کے حوالے سے تو اس میں کچھ علامات ایسی ہوں گی جو رینل فیلیر کے حوالے سے ہم کور کریں گے اور کچھ علامات ایسی ہوں گی جس سے ہماری دعا کی پہچان ہوگی کہ ہم دعا کو پہچان سکیں گے سردرد چکر اور ایسی بے ہوشی ہوتی ہے اس میں جو اس کا دماغ یعنی کہ دماغ میں پانی کا اکٹھا ہونا اس وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں گردوں کی سوزش بھی پائی جاتی ہے لیکن عام طور پر اس میں گردوں کی سوزش اس وقت ہوتی ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے یعنی کہ حاملہ عورت کا سوزش گردے گردے کے سوزشوں اور عورت حاملہ ہو یعنی کہ حامل ہونے کی وجہ سے اگر گردے میں سوزش پیدا ہو تو اس کی دعا کیوں پرم آرس ہوتی ہے دوستو اگر مزید دیکھیں اس میں دھڑکن پائی جاتی ہے دھڑکن پائی جاتا ہے اور پھیپڑوں میں ہوا جیسے بری جاتی ہے اب جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پھیپڑوں میں ہوا بری جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دھڑکن پیدا ہوگا انسان اچھے طریقے سے سانس نہیں لے سکے گا اور جب چسک نیشن ہوگی تو اس کے ساتھ دل کی ڈڑکن بھی زیادہ ہوگی اور ساتھ ساتھ کمزوری کھڑا ہوتی ہے اس میں دل کی چال میں فرقا جاتا ہے اور دل کی طاقت بگڑ جاتی ہے اگر ہم اس کی زبان کو دیکھیں تو زبان پہ موٹی تیہ ہوتی ہے اور یہ کام طور پر گندی گوری یا سفید رنگ کی ہوتی ہے اور موہ کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے اس کے مریض تو شدید پیاس لکتی ہے لیکن موہ خوشک ہوتا ہے گردوں کی نا اہلیت یعنی کہ گردک جب کام نہیں کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے خون میں یوریا کا زہر پھیل جاتا ہے اچھا جب خون میں یوریا کا زہر پھیلتا ہے تو اس کی ایک خاص پہشان ہے کہ آرسینک کیوپرم آرسینک کے پشاپ سے لسن جیسی بھو آتی ہے اس کی ایک خاص پہشان ہے کہ اس کے پشاپ سے لسن کی سمیل آتی ہے لسن کی بھو آتی ہے اس کے مریض کو عام طور پر شگر یا زیابی تصویح ہوتی ہے اور یورن کی سپیسیفک گریوٹی یا وزنیں مقصود بڑھ جاتا ہے اب چونکہ تشنج اس میں بہت زیادہ بائے جاتا ہے تو تشنج پرنڈیوں میں انڈھن کی طرح کے کڑال پڑتے ہیں جو کہ عام طور پر آدھی رات کے بعد شدت اختیار کرتے ہیں اور مریض کا بستر پر لیٹ ٹام بحال ہو جاتا ہے جیسے ہی مریض بستر چھوڑتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو اسے پڑالیوں میں انڈھن جو ہوتی ہے اس میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے دوستو اس کی جلد جیسے وراترم ایلوم ہوتی ہے یا جیسے سیکل کار ہوتی ہے اس کی طرح تھنڈی برف ہوتی ہے اور پسینہ اس میں بکس رات آتا ہے اور پسینہ بھی لیس دوار اور رک رک کر آتا ہے یعنی کہ تھوڑے تھوڑے وقتے کے بعد تھنڈا پسینہ آنا یہ بھی کیوپرم آرس کی ایک مہت بڑی علامت ہے دوستو آرس اینک میں جیسے سردی اور کمزوری اور کیوپرم میٹ میں کلال پر نے تشنیج پیدا ہونا اگر ہم ان دونوں کی علامات کو یک جان کر لیں گے یعنی کہ آرسینک اور کیوپرم میٹ تو پھر اس کے بریض کو تشنیج بھی ہوگا اور کمدوری بھی ہوگی بے ہوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نکاحت اس پہ پائی جائے گی اگر آپ کو کیوپرم میٹ اور آرسینک کی علامات کسی ایک مریض میں مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو کیوپرم میٹ ہے اور نہ ہی آرسینک ایل بم ہے بلکہ اس کی جو بل میسل دعا ہے وہ کیوپرم آرس ہوگی اور کیوپرم آرس دینے کے بعد مریض شفایات ہو جائے گا دوستو جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ دھات سے بنی ہوئی عدویات جسم میں بہت زیادہ گہرائی تک کسر کرتی ہے اور کوشش کریں کہ ایسی دعا استعمال کرنے کے بعد ہم کچھ وقت انتظار کریں اور دعا کو امنا کام مکمل کرنے دیں بجائے اس کے کہ ہم بار 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 مریض کو ریپیٹیشن کریں دوستو اگر آپ کوئی گہری دعا بل میسل دعا مریض کو بار بار دیں گے تو مرض پچیدہ ہو جائے گا پھر مریض کو شفاع یاد کرنا مشکل کام ہوگا دوستو ہومی پیٹھی بل میسل علاج ہے اور ایک ہی دعا پورے جسم کا علاج کرتی ہے یہ جو ہم علامات اکٹھییں کرتے ہیں دراصل کیا ہے دوستو آپ نے کبھی اسی مصور کو دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے کسی انسان کی تصویر تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ڈاڑ لگاتا ہے مصور ڈاڑ لگا کر پھر ان کو اپس میں ملاتا ہے اور جا ڈاڑ کو ملاتا جاتا ہے تو ایک چہرہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو یہ علامات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈاڑ کی معنی ہے ایک دو تین چار پانک چھے علامات جب ہم ان کو جیسے ڈاڑ کو ملاتے ہیں ان کو آباس میں ملائیں تو ایک دعا سامنے آ جاتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ نے علامات کو نظر انداز نہیں کرنا اور جتنی واضح علامات ہوگی اتنی ہی واضح تصویر بنیں گے اور جتنی واضح تصویر بنے گی اتنی ہی جلدی مریض جلد اور مکمل سہتمت ہوگا دوستو امید ہے کہ آپ کو کیوبنم آرس کی سمجھ آ چکی ہوگی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے تو کمنٹ بات میں آپ کمنٹ کریں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی یا اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے تو انشاء اللہ اس کمنٹ کا آپ کو جواب ملے گا تا کہ جو تشینی رہ گی ہے اسے پورا کیا جا سکتے دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں ہم ایک دعا کی مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں اور امید ہے کہ میری یہ کوشش کامیاب ہوگی اور اسی طریقے سے آپ ان دعاوں کی مدد سے ایک بڑی بیماری جس کا عام طریقہ علاج میں علاج ممکن نہیں آپ بہتر طریقے کے ساتھ اس بریز کو شفائیہ کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے مال اللہ حافظ